جب انسان بلکل ٹرانسپیرنٹ شیشوں کے ساتھ دیکھتا ہے دنیا کو تو وہ آپ سب کو معلوم ہے آپ اردگرد اپنے دیکھیں آپ کو انیکوالٹی نظر آتی ہے آپ کو مساوات نظر نہیں آتی ہے آپ کو برابری نظر نہیں آتی ہے آپ کو صاف پتہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ غربت ہے دنیا میں اور بہت زیادہ محرومی ہے دنیا میں لیکن ہم اپنے ملکی اگر بات کریں تو یہاں پہ تین کروڑ بچہ سکول نہیں جاتا دھائی کروڑ تو گورمنٹ کے فگرز ہیں میں نے چکے ایڈوکیشن میں گام کیا تو مجھے معلوم ہے کہ یہ غلط فگرز ہیں اس سے زیادہ بچہ سکول نہیں جاتے جو پاکستان کے تمام بچے ہیں ان کو تعلیم کا مساوی حق ہونا چاہیے تمام بچوں کے پاس یہ بنیادی حق ہونا چاہیے کہ وہ آلہ سے آلہ تعلیم حاصل کرسکیں ان کے پاس ایکل اپیشنیٹی ہونی چاہیے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اصل میں غربت ہے جب غربت ہوتی ہے تو وہ ملٹی ڈیمنشنل اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ تعلیم نہ دینے پہ بھی نظر آتی ہے اپنے بچوں کو کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو جس کے بعد پیسے ہوں اور وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے اور اچھے سے اچھے سکول میں پڑھا سکے اور اس کا بچہ ٹیلنٹیڈ بھی ہو تو وہ اس کو نہ پڑھائے ایسا کوئی انسان نہیں ہوتا پہلے ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کئی دفعہ کہ لوگ کچھ اور طرح سوچتے تھے لیکن اب نہیں سوچتے میں نے پاکستان کے گاؤں میں دہاتوں میں قصبوں میں جا کے لوگوں سے انٹریکشن کیا ہے ہر انس پسماندہ ترین علاقے میں بھی اپنی بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے اور اگر آپ نے اس کا ثبوت دیکھنا ہے تو شہروں میں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کھوڑے سے بھی مینز اگر ہوں تو اپنے بچوں کو سکول ضرور بھیجتے ہیں غربہ دیکھ تو اس طرح نظر آتی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیج سکتے پھر اس طرح نظر آتی ہے کہ لوگ علاج نہیں کرا سکتے اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں پاکستان میں جو حصفتال کھلے ہوئے ہیں وہ غ غریب ابھی بھی زیادہ تر جو ہے آلٹرنیٹیف میڈیسن کے اوپر ان کا انصار ہے اس میں دم کرانے سے لے کے ہومیپیتھک سے لے کے حکمت سے لے کے یونانی دوا خانوں سے لے کے یہ تمام میٹھڈز جو ہیں مستعمال کیا جاتے ہیں اور کئی دفعہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الوپیتھی میں تو علاج ہے ہی نہیں اصل میں تو علاج ان میں ہے یہ آپ کو اس ملک میں بہت نظر آئے گا کیونکہ محرومی ہے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں ساڑھے سترہ ہزار من اینیمم ویج ہے جو کہ ملتی نہیں ہے پھر بھی سوائے پبلک سیکٹر کے اور کوپوریٹ سیکٹر وہ بھی سپیشلی ملٹی نیشنل جو ہیں وہ اس کو پھر بھی تھوڑا بہت ابزورف کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کو جو نظر آتا ہے آپ کو صاف پتہ لگتا ہے کہ لوگ لاہور جیسے شہر میں شہ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار روپے میں کام کرتے ہیں مہینے پہ عورتیں ایسی ہیں لاہور میں جو تین تین ہزار روپے پہ نوکری کرتی ہیں پر منت اور پڑھاتی ہیں وہ ٹی ایڈیوکیشن پر اچھی ہیلتھ دے سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک میں عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں دنیا میں جب ہم اس اینک سے دیکھتے ہیں جس کے کوئی شیشے رنگدار نہ ہو تو ہمیں ہر طرف غربت نظر آتی ہے یہ حقیقت ہے سب سے بڑی دنیا کی نیرومی نظر آتی ہے اور ہمیں کہا یہ جاتا ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے میں تو خدا کو بہت مہربان سمجھتا ہوں کیونکہ اس نے اتنی بڑی دنیا بنا دی ہے اس میں ہر چیز دال دی ہے جو چیز آپ کو چاہیے موجود ہے پانی ہے دھوپ ہے آکسیجن ہے اس کے بعد کھانا ہے اس کے بعد ہمیں کپڑے بنانے آتے ہیں ہم پہنتے ہیں ہمیں گھر بنانے آتے ہیں گھر کیا سارا میٹیریل موجود ہے اس کے بعد ہماری انڈسٹریز میں جو چاہیے وہ موجود ہے اس دنیا میں اس دنیا میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے یا ضرورت اس کو تھی ایک تمدن کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں تو وہ تو بڑا مہربان ہیں تو یہ کیوں ہے کہ ہم اس کا نام لے کے یہ کہتے ہیں کہ اس نے کچھ لوگوں کو امیر بنایا ہے اور کچھ لوگوں کو غریب بنایا ہے ہم یہ کیسے کہتے ہیں کیونکہ اس پورے جملے کے اندر انسانی تاریخ چھپی ہوئی ہے سپیشلی ان ملکوں کی جو کہ بسماندہ ہیں اور اسی جملے کے اندر ان تمام ملکوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح کا استحصال جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اس کے تانے بانے اس میں جا کے ملتے ہیں آپ کو آپ کو بتایا جائے گا کہ خدا نے امیر و غریب بنائے لیکن جب آپ امیروں کو آپس میں لڑتے دیکھیں گے سیاسی میدان میں بھی معاشی میدان میں بھی سماجی میدان میں بھی تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ امیر و غریب خدا نے بنائے ہیں وہ خود اس بات کو نہیں مانتے کیونکہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں ایک انسان عرب پتی ہے اور وہ انڈسٹری کا مالک ہے تو وہ ایک اور انڈسٹری جو کہ عرب پتی کوئی ہے وہ اس کو نیچہ دکھانے کے لیے اس کے ساتھ کمپٹیشن کر رہا ہے تو وہ مان کیوں نہیں لیتا کہ اس کو خدا نے یہ سارا کچھ دیا ہے تو مجھے اس سے لڑنا ہی نہیں بنتا یہ تو خدا نے عزت دیا اس کو لیکن وہ لڑتا ہے اس سے پھر بھی سیاست میں آپ دیکھیں تو ایک پارٹی کے امیر لوگ دوسری پارٹی کے امیر لوگوں کو مرابلہ کہتے ہیں وہ اس بات پہ محصر ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں یہ خدا نے امیر بنائے تو اگر خدا نے امیر بنایا کسی کو تو آپ اسے لڑ کیوں رہے ہو آپ تم مانو نا کہ وہ تو امیر ہے تو میں اس سے کیوں لڑوں گا تو یہ جو امیر غریب کا مسئلہ ہے یہ سیاسی طور پر اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں بیان کیا جاتا جس طرح اصل میں ہے اصل بات یہ ہے کہ امیر نظام بناتا ہے اور غریب بھی نظام بناتا ہے جتنا اچھا نظام ہوگا اتنی ہی عام انسان کے لئے خوشحالی ہوگی جتنا برا نظام ہوگا اتنی ہی عام لوگوں کے لئے بدحالی ہوگی اور نظام جو ہے وہ خدا نہیں بناتا سیاسی نظام وہ انسان بناتے ہیں خدا نے ہمارے ساتھ جو کرنا ہے وہ آخرت کے بعد کرنا ہے اس دنیا میں ہم جو دیکھ رہے ہیں آپ بھی بڑے ہوں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کے ارد کے چوری چکاری ڈاکے قتل ایک دوسرے کے ساتھ ظلم یہ آپ کے ارد کے دشوت سفارش تعلقات استعمال کر کے آگے بڑھنا یہ آپ کے ارد کے دھر طرف ہو رہا ہوگا اور لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں ہے تو خدا نہیں کی ہے وہ خدا نہیں کر رہا ہوتا وہ انسان کر رہے ہوتے ہیں اور اس نظام میں یہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے جو نظام ٹھیک نہیں ہوتا اس نظام میں گنجائش ہوتی ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر سکیں اور نظام کس نے بنایا یہ والا یہ خدا نے نہیں بنایا میں آپ کو آپ چھوٹے ہیں لیکن آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے اگر آپ انقلابی ذہن کے ساتھ باہر نہ نکلے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پڑھنے کا اس ادارے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ صرف ایک ایسے انسان بن گئے جو کہ پاکستان کے معاشی اور سیاسی عمل کے اندر کہیں نہ کہیں جا کے فٹ ان ہو کے بس اپنے بال پچوں کے لیے روزی کمائیں گے تو اب یقین رکھیں کہ ملک چینج نہیں ہوگا آپ کی وجہ سے آپ لوگ اپنے ہاتھ سے اس وقت ملک کو چینج کریں گے جب آپ کا شعور جو ہے وہ تمام چیزوں کا آہاتہ کرے گا جو آپ کے ادرد ہو رہی ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اور یہ تھوڑی سی بات اب رہ گی ہے اس کے بعد میں آپ سے اجاز چاہوں گا تو آپ لوگ جو ہیں آپ کے ہاتھ میں یہ سارا نظام ہے اس وقت انسانوں کے پارلیمنٹ جو ہے جب آپ اس میں جاتے ہیں اس میں قانون سازی ہوتی ہے قانون سازی کا مطلب کیا ہے کہ ایکچولی ہم لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے وہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی اور وہ انسان لکھتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ منیموم ویج جو ہے ساڑھے سترہ ہزار ہے تو ساڑھے سترہ ہزار منیموم ویج آپ نے ہاں یا نا میں جواب دینا ہے ساڑھے سترہ ہزار منیموم ویج انسانوں نے لکھی ہے یا خدا نے کیا خدا نے لکھی ہے ساڑھے سترہ ہزار منیموم ویج اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو ملے گا اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ آپ کو یہ ملے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے اسی میں کرنا ہے اور اس کا مطلب آخری یہ ہے کہ آپ کو یہ 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 جتنی چیزیں یہ نہیں ملیں گی کیونکہ ساڑھے سترہ ہزار میں وہ نہیں آتی تو یہ خدا لکھ سکتا ہے آپ کے لیے کیا کبھی خدا آپ کے لیے ایسی تنخواہ لکھ سکتا ہے کہ جس میں آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دے سکیں علاج نہ کرا سکیں مکان کا بل نہ دے سکیں کرایا نہ دے سکیں آپ ٹرانسپورٹیشن کا کوئی آپ کے پاس سلسلہ نہ ہو نہ گاڑی ہو نہ موٹسیکل ہو نہ ہی آپ اپنے بچوں کو سیر کرانی لے کے جا سکیں کیا آپ کے لیے خدا یہ کر سکتا ہے اتنا میربان خدا تو یہ جب لکھتے ہیں تو یہ تو انسان لکھتے ہیں یہ خدا نہیں لکھتا اور جب انسان یہ لکھتے ہیں تو ساتھ پتہ کیا لکھتے ہیں وہ ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ کل گاڑیوں کی امپورٹ کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے وہ ختم کر دی جائے گی ایک مہینے کے لیے اور اس ایک مہینے میں جتنے بھی امیر لوگ ہوتے ہیں وہ گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں اور اس کو امپورٹ کرنے کی صورت میں وہ عربوں خربوں روپیہ کما لیتے ہیں ایک مہینے کے اندر اس کے بعد ایک مہینے کے بعد وہ قانون واپس لے لیا جاتا ہے اور یہ روز پاکستان میں ہوتا ہے اور واپس لے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ عام انسان کے لیے وہی قانون رہتا ہے وہ ایک مہینے کا جو لوگوں کو فائدہ دیا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ چند امیروں کو وہ فائدہ خدا دیتا ہے وہ لکھا ہی خدا نے نہیں ہے وہ تو انسانوں نے لکھا ہے اچھا وہ انسان کو انہیں جو لکھ رہے ہیں ہمارے لیے غربت اور اپنے جیسے لوگوں کے لیے امارت یہ کون انسان ہیں جو لکھ رہے ہیں ہمارے لیے یہ وہ انسان ہیں جو خود امیر ہیں یہ سرمایہ دار ہیں جاگیردار ہیں مافیاز ہیں ہیں یہ اس ملک کے اندر نسلوں سے بیٹھ کے اس ملک کو نچوڑ رہے ہیں اس ملک کو چوس رہے ہیں اور یہ ایک طبقہ ہے پورا وڈیرے ہیں سیاسی پیر ہیں میں پیروں کی عزت کرتا ہوں ایسے لیکن ان کی نہیں کرتا جو سیاست بھی ساتھ کرتے ہیں ساتھ قبائلی سردار بھی ہیں میں نے آپ کو کہا میں تو باغی ہوں میں تو حفظ ہر ایک کا نام لیتا ہوں انتمان طبقات کا نام لیتا ہوں تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے قانون نہیں بنا رہے اور اپنے جیسے لوگوں کے لیے قانون بنا رہے ہیں اور پھر ہمارے لیے قانون اگر کوئی بنتا ہے تو اس کے امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہے سارا قانون جو امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ امیروں کے لیے ہوتا ہے اس کا نتیجہ کے نکلتا ہے کہ ساری جو دولت ہے جو اس ملک میں پیدا کون کرتا ہے کسان مزدور اور لور ملل کلاس آپ اپنے اردگرد نظر دھڑائیں آپ کو صرف یہ تین لوگ کام کرتے سے ہی نظر آئیں گے کسان مزدور لور ملل کلاس اور ایم ٹاکنگ اباؤو ٹو ہنڈر مللن پیپل ہیر بیس کروڑ لوگ ہیں جو اس پورے تین کلاسز کے اندر آتے ہیں یہ پیدا کرتے ہیں دولت ہمارے لیے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے کام کر گئے یہ ہمارے لیے دولت پیدا کرتے ہیں اس ملک کی لیکن یہ دولت ایک ایسا سائفن لگا ہوا ہے جو اس ساری دولت کو جو یہ پیدا کرتے ہیں بیس کروڑ لوگ وہ ساری دولت کو سائفن کر کے چند ہاتھوں میں لے جاتے ہیں اور وہی ہاتھ جو ہیں وہ ایک ہی ٹائم پہ امیر بھی ہوتے ہیں دوسرے ہی ٹائم پہ وہ طاقتور بھی ہوتے ہیں اور تیسرے ٹائم پہ وہ ہمارا ملک بھی چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ ملک اپنے لیے چلاتے ہیں اپنے دبکے کے لیے یہ قانون اپنے لیے بناتے ہیں اور یہ ہمیں کونے میں لگا کے رکھتے ہیں یہ اصل میں پاکستان کی تاریخ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں چاہیے اور یہ وہی اینک لگا کے نظر آئے گی جس کے کوئی شیشے رنگدار نہیں ہے تو اب میں ختم اس پہ کرتا ہوں کہ میں چاہوں گا کہ میرا جو وہ بغاوت کا زبردہ وہ ایسا ایسا انقلابی ہونے پہ ختم ہوا اور اب اسی طرح چلے گا انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا سب سے زیادہ جو چینج چیز ہوتی ہے دنیا میں وہ انسان ہوتے ہیں اور ان کی سوچ ہوتی ہے لیکن میرا گمان یہی ہے کہ میری مردے دم تک تو میں اسی طرح رہوں گا کیونکہ میں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے بہت کیا کرنا ہے خواہش تو مجھے ہے نہیں کوئی کچھ بننے بننے کی اب میرے پاس تو اتنے پیسے بھی ہیں کہ میں اپنی زندگی رام سے گزار سکتا ہوں آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کے چچا آتا ہوں نے آپ کے گھر والوں نے آپ کے دادہ دادی نے میرا میوزک جو تھا وہ تمام پاکستان کے اندر دہاتوں میں شہروں میں ہر جگہ سنا گیا میں چالیس لاکھ ایلبم جو ہے وہ بیچتا تھا مطلب میں نہیں میری کمپنی بھیجتی تھی چالیس لاکھ ایلبم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سنے نہیں جا رہے تو ہم جیسے تین چار آرٹس تھے جو ہم نے پاکستان میں میری طرح کے جنہوں نے اس حد تک بلوچستان پختونخواہ سندھ پنجاب وہاں پہ میوزک وہ اپنا لے کے گئے ہیں باقی ریجنل ہیں زیادہ یا کلاس بیس موسیقی ہے جیسے اگر آپ نے شہری علاقوں کے لیے موسیقی بنانی ہے تو آپ ایک خاص موسیقی بنائیں گے وہ شہر کے لوگ بڑا انجوئے کریں گے لیکن دہات کے لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ دہات کے لوگ گٹار اور اس طرح کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کے ذریعے جو بنائی جاتی موسیقی وہ ان کو نہیں سمجھاتی یا آپ جب دہات میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گی میری بات تو آپ کو ایسی موسیقی بنانا جو تمام پاکستان سن سکے اس کے لیے بڑا انٹیلیجنٹ لی آپ کو اگر آپ کا گول یہ ہے اگر آپ کا گول یہ نہیں ہے اور اگر آپ پیسہ بنانا چاہتے ہیں یا آپ اپنا تعلقات بنانا چاہتے ہیں اگر آپ تعلقات بنانا چاہتے ہیں اور پیسہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ شہری میوزک کریں صرف پھر شہری میوزک کرنے کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ لوگوں کے اندر جانا چاہتے ہیں اگر میری طرح کی عزائم ہے تو پھر آپ کو وہ میوزک بنانا پڑے گا جو شہروں میں بھی لوگ سنیں اور گھاؤں میں بھی لوگ سنیں تو وہ خاص قدم کا میوزک ہوتا ہے وہ جب آپ میرے علم سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا وہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے بنایا ایسے نہیں بنایا میں نے بڑا سوچ سمجھ کے اس کام میں قدم رکھا میں میکینیکل انجنیرنگ میں نے کی پہلے یوٹی لہور سے میں نے اپنے والد صاحب کو جو کہ پلوٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے میری والدہ بھی پلوٹیکل سائنس کی پروفیسر تھی میں نے ان کو وہ ڈگری دی لے کے میں نے کہا جی مجھے آپ میوزک کرنے تھے تھا کہ میں تو وہ میرے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لو میں نے پھر ہی اپنا موسیقی کی تو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے میں آہستہ آہستہ میری بغاوت ختم ہوئی اور میں انقلابی ذہن میرا بن گیا اور اب مجھے ضرورت ہے نہیں کسی چیز کی میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں مجھے بالکل کسی چیز کی ضرورت نہیں بلکہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ مجھے کوئی چیز ملتی ہے لوگ مجھے کہتے ہیں ایوارڈ مل گیا کوئی جیسے ابھی ہیومن رائٹس ایوارڈ ملا دوہزار سولہ میں تو میں نے جب میں نے وہ لیا یہ محمود نسین صاحب تھے میں اپنے اردگرد دیکھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ میرے سے بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ بہت زیادہ مہنتی اور بہت زیادہ جذبے اور جوش والے لوگ جو ہیں وہ بہت بری حالت میں اس ملکے اندر ہیں ان کو یہ نہیں مل رہا ان کو اپورجنیٹی نہیں مل رہی ان کو مواقع نہیں مل رہے میں آپ کو سچ بتاؤں میرے سے زیادہ اچھا گانے والے آپ میں بہت سارے ہوں گے میرے سے زیادہ بہتر بات کرنے والے آپ میں سے بہت سارے ہوں گے وہ کہتے ہیں نا کہ کل اور آئیں گے نغموں کی بکھری کلیاں چننے والے مجھ سے بہتر کہنے والے تم سے بہتر سننے والے پھر کوئی مجھ کو یاد کرے کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے تو ہم سب پل دو پل کے لوگ ہیں اسی میں کرنا ہے جو کرنا ہے تو میں نے تو یہ کر کرا کے دیکھ لیا ہے زیادہ تار یہ ایسا ہی ہے بس کوئی مزا نہیں آتا آپ کے اردگر محرومی ہو آپ کے اردگر اتنی غربت ہو آپ کے اردگر اتنی پرشانی ہو لوگ علاج کو رو رہے ہوں لوگ مر رہے ہوں بیماری سے لوگ بھوکے ہوں لوگوں کے بچوں کے پاس تعلیم نہ ہو اور آپ جو ہیں وہ سکسس سٹوری جو ہے اپنی بڑی کرتے جائیں مجھے یہ بہت ہی ظالمانہ فیل لگتا ہے اور میں اندر سے مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرے سے بہتر لوگ کوئی نہیں مل رہا اور میں بلکل نہیں مانتا بلکل بھی نہیں مانتا کہ وہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ خدا نے میرے ساتھ جو کرنا ہے وہ آخرت میں کرنا ہے وہ اس دنیا کے نظام کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے مجھے ویل پلیس کر دیا گیا ہے آپ کو پتا ہے آپ پیسے کموا لیں گے تو آپ اور پیسہ بنائیں گے آپ مشہور ہو جائیں گے آپ اور شورت آپ کو ملے گی دنیا کے نظام ایسا بنایا گیا ہے لوگوں کو کریم میں سے نکال دیا جاتا ہے نکال کے لیتا رکھ دیا جاتا ہے ان کے لیتا دنیا ہوتی ہے باقی سب لوگ ویسے ہی جوتیاں چڑکھاتے پھرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں جب تھانے کے چیری میں جانا پڑے پتا جلتا ہے کہ کتنی عزت ہے میری اچھے بھلے جو ملل کلاس کے پڑھ لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی عزت اور وقت کا پتا لگتا ہے اس ملک چلاتے ہیں تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ اپنے اندر انقلابی جذبے نامرنے دینا کبھی بھی خدا کے سامنے ہمیشہ سجدہ ریز رہنا لیکن انسانوں کے بنائے ہوئے نظام سے ضرور پرخابت کرنا یہ خدا کا نہیں یہ انسانوں کا نظام ہے جس نے آپ کو امیر اور غریب بنایا اور جب تک آپ یہ کرتے رہیں گے آپ کو اپنی زندگی کا مقصد اور زیادہ اچھا لگتا رہے گا آپ کی یہ چاہت ختم ہو جائے گی تمام لوگ کی خوشحالی کے لیے کیونکہ خوشحالی یہ اصل چیز ہے آپ کو بتا خوشحالی کے لیے اگر آپ کام کرتے ہیں تمام لوگوں کی تو تمام پریجیٹسز ختم ہو جاتے ہیں کوئی ریلیجن کا پریجیٹس نہیں رہتا غربت میں مذہب، نسل، قوم، علاقہ، رنگ ان سب کے اختلافات اُبھرتے ہیں خوشحالی کے اندر یہ سب اختلافات نیچے بیٹھ جاتے ہیں اس لئے آپ نے خوشحال ملکوں میں دیکھا ہوگا لوگ ان چیزوں پر نہیں لڑتے وہ مسئلہ ہی نہیں بناتے ہیں ان چیزوں کو لیکن جہاں پہ آپ کو غربت نظر آئے گی وہاں پہ آپ کو یہ مسئلے اجا کر ہوتے نظر آئیں گے تو خوشحالی اصل مسئلہ ہے انسانوں کا اصل مسئلہ میں نے کبھی بھی دیفنس میں لوگوں کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے مذہب کے اوپر ثقافت کے اوپر سوسائیٹی کے اوپر مطلب سماج کے اوپر بحث کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مارتے نہیں دیکھا وہ چائی پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تھوڑی سکھونچی ہواس کرتے ہیں پھر اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ایک کا گھر دو کنال کا ہوتا ہے اور ایک کا چار کنال کا وہ افورڈ نہیں کرتے لڑنا لیکن یہی چیز آپ لے جائیں غریبوں میں تو آپ کو لڑائی تیار ملتی ہے اور لوگ یہ کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ ان کو لڑاتے ہیں ان چیزوں پر کبھی مذہب پر لڑاتے ہیں کبھی فرقے پر لڑاتے ہیں کبھی ان کو نسل پر لڑاتے ہیں کبھی ان کو علاقے پر لڑاتے ہیں کبھی صوبے پر لڑاتے ہیں مختلف چیزوں پر لڑاتے ہیں لیکن ایک چیز جس پر غریب کو لڑنا چاہیے اصل میں جو تمام لوگوں کا مسئلہ ہے خوشحالی کھانا کپڑا گھر تحفظ تعلیم صحت روزگار بجلی پانی ٹرانسپورٹ انصاف عزت یہ وہ چیزیں جو سب کو چاہیے جو بھی مذہب ہو جو بھی فرقہ ہو جو بھی نسل ہو جو بھی قوم ہو جو بھی علاقہ ہو جو بھی صوبہ ہو تمام لوگوں کو یہ چیزیں چاہیے ان کے بچوں کو بھی چاہیے ان کے ماں باپ کو بھی چاہیے ان کے گھر والوں کو بھی چاہیے اس پر لڑنا ہے یہ سمجھ کے لڑنا ہے کہ ہمارا حق ہے اس زمین پر یہ زمین ہماری ہے کیونکہ یہ خدا کی ہے میں نے ایک دفعہ بولا تھا کہ سب کچھ جب رب کا ہے تو پھر یہ سب کا ہے کیوں کچھ نے اس سب پر قبضہ کیا ہے یہ تیرہ نہ میرا ہے سب کچھ خدا کا ہے پھر کیا لڑائی ہے پھر کیا تماشا ہے تو اس لیے آپ کو انقلابی بننا ہے زندگی میں آپ لوگ جن گھروں سے آئے ہیں میں آپ کے گھروں کو سلام کرتا ہوں آپ وہ لوگ ہیں جو ہم اس ملک کو چلاتے ہیں آپ وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے اس ملک کے لئے قربانیہ دی ہیں آپ وہ لوگ ہیں جن کے خاندانوں نے اس ملک کے اندر اسی زمین کا سینہ چین کے ہمارے لئے غلہ ہوگایا ہے فیکٹریوں میں کام کر کے ہمارے لئے چیزیں بنائی ہیں اور اداروں میں کام کر کے ہمیں اپنی خدمات دی ہیں سروسیز دی ہیں آپ لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں آپ بھی اپنے آپ کو ایک دوائے میرے ساتھ سلام کیجئے اور اپنے ماں باپ کو بھی کیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی کیجئے سب ایسے کریں گے مجھے بہت خوشی ہوئی اتھر آکے میں نے کوئی اپنی پارٹی کے حوالے سے سیاسی بات نہیں کی مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا میں امجد ساکیب صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں سیاست سب سے بڑا کام ہوتا ہے سوشل ورک لیکن اس کے بعد یہ ہی ہوتا ہے جو امجد ساکیب صاحب کر رہے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چیارٹی کو سوشل ورک کی طرح کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ چیارٹی صرف خیرات کا نام ہے اور خیرات کسی کا دینا اور کسی کا لینا دونوں عمل مجھے کوئی اتنے اچھے نہیں لگتے لیکن سوشل ورک بڑی اچھی چیز ہے امجد ساکیب صاحب سوشل ورک کر رہے ہیں بے شک وہ انسیٹیوشن ان کا لوگوں سے پیسے لیتا ہے وہ بڑے اچھے لوگ ہیں جو اس انسیٹیوشن کو چلاتے ہیں لیکن میں یہاں آگے بہت خوش ہوا ہوں امجد ساکیب صاحب کو بہت مبارک بات اتنی زبردست یونیورسٹی دے کے بہت خوشی ہوئی ہے آپ کے جو پرنسپل صاحب ہیں بڑے لرنڈ آدمی ہیں آپ کے ساتھ ساکرام جو ہیں وہ بڑے زبردست لوگ ہیں میرے والد صاحب کے سیڈنٹ بھی ہیں سیڈنٹ بھی رہے ہیں آپ شاید جی تو دورٹ صاحب میرے بڑے مقدم ہیں تصدق حسین صاحب جو ہیں یہ میرے والد صاحب کے سیڈنٹ بھی رہے ہیں اور ان کے دوست بھی ہیں بھی اور میں ان کے ساتھ بھی جاتا رہا ہوں جب یہ ایڈوکیشن یونیورسٹی میں ہوتے تھے یہ بھی میرے لئے بڑے قابل عزت ہیں زبر صاحب میری یورٹی لاہور سے ہیں یہ ان کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق ہے تو آپ سب کا بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا اور دعا میں یاد رکھی گا آپ سب بلی بہت ساری دعائیں خاص طور پر سیڈنٹ کے لئے بہت شکریہ